اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اتنی پتلی ہو چکی ہے چپ چپا پن اتنا پتلا ہو چکا ہے کہ منی جو ہے وہ مزی نہ نکل کے پوری منی باہر نکل جاتی ہے ہاتھ لگاتے ہی ترنت کام ہو جاتا ہے ایسے لوگوں کے لیے بہت خاص ہے نسکہ جسے کھانے کے بعد آپ کا وضعی مکھن کی طرح گاڑا ہو جائے گا اور رکاوٹ میں بے شمال اضافہ ہوگا ساتھی ساتھ سگر پتن سے چھٹکارہ ملے گا دوستو بس آپ کو کچھ چیزوں کا خیال رکھنا ہے سب سے پہلے تو آپ سے گزارش ہے کہ اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو اسے لازمی سبسکرائب کر لیں بیل کا بٹن بھی ضرور دبائے جس سے آپ کو ہماری آنے والی سبھی ویڈیو کے اپ ڈیٹس و نوٹفیکشن باوقت ملتے جائیں گے ساتھ ہی آپ سے گزارش ہے کوئی بھی چیز آپ استعمال کریں پہلے اپنے مزاز کا چیک اپ ضرور کرا لیں کیونکہ ہر کسی کا مزاز الگ ہوتا ہے اور ہر نسک کا مزاز الگ ہوتا ہے ساتھی ساتھ دیان رہے ہمارا کوئی بھی نسکہ آپ استعمال کرتے ہیں پریہز کا بہت خاص خیال رکھنا ہے گرم چیزیں تلی بھونی چیزیں کھٹی چیزیں فاشٹ پوجھ مسالے دار چیزیں ان سے آپ پریہز کریں کیونکہ ہمارے نظام حضم کو خراب کرتی ہیں اور جن لوگوں کا نظام حضم خراب رہتا ہے پھر کوئی بھی نسکہ کوئی بھی دوہ اس پر پوری طرح سا نہیں کر پاتی جم جائیں یا جوگنگ کریں کیونکہ یہ ہمارے جسم کے لیے بہ اور ضروری ہے جس سے ہمارا بلڈ سرکولیشن ٹھیک رہتا ہے خون جسم کے سب ہی حصوں تک پہنچتا ہے جس سے مادہ بنی بنتی ہے گھاڑی ہوتی ہے ساتھی ساتھ رکاوٹ میں اضافہ ہوتا ہے آئیے چلتے ہیں نسکے کی جانب نسکے میں آپ نے لینی ہے کیول چار چیزیں جو بہ آسانی پنساری کی دکان سے آپ کو مل جائیں گی نمبر ایک دھیان سے سنیے گا ستاور سو گرام آپ ستاور لے لیں سو گرام کونچ کی گری سو گرام کونچ کی گری سو گرام سالب مشری پچاس گرام پھر مشری لے لیں دیڑھ سو گرام مشری جو میتھی والی ہوتی ہے یہ دیڑھ سو گرام آپ کو لینی ہے تھیتاور کونچ کی گری اور سالب مشری تینوں کا باریک چھان کر پاورڈر بنا لیں اس کے بعد اس میں مشری کو ایڈ کر دیں دوستو ایک مہا تک آپ کو اس کا استعمال کرنا ہے اب استعمال کرنے کا طریقہ سن لیجئے سبح آدھا چمچ گرم دودھ کے ساتھ رات کو آدھا چمچ گرم دودھ کے ساتھ کیول ایک مہا استعمال اور آپ کی بے شمار پریشانیوں کو بے شمار کمزوریوں کو دور کر دے گا خاص کر شگر پتن دیکھ تو ہی نکل جانا خیال آتے ہی نکل جانا ہاتھ لگاتے ہی نکل جانا آپ کی رگ پٹھے نصے بے شمار مجبوطی پیدا کرے گا ساتھی ساتھ آپ کو آپ کی ٹائمنگ میں بہت اضافہ کرے گا سکتی بھرپور ہوگی تناؤ بھرپور ہوگا استعمال کریں انشاءاللہ بڑا فائدہ ہوگا تو دوستو یہ تھا ہمارا آج کا نسکہ امید کرتا ہوں آپ کو سمجھ آیا ہوگا پسند آیا ہوگا جل ملتا ہوں ایک نئے ٹاپک کے ساتھ تب تک کے لیے شکریہ دھنیواد جے ہن جے بھرت اور آخر میں آپ سے ایک بات اور کہنا چاہتا ہوں یہ آسان نسکے آپ کو اس لیے بتا رہا ہوں تاکہ آپ جنوس کے جو کورس ہم پروائیڈ کرا سکتے ہیں وہ کورس بھی ہم سے لیں دسکرپشن میں آپ کو اپنا فون نمبر میں دے چکا ہوں آپ کسی بھی ٹائم مجھے کال کر سکتے ہیں کال کر کے آپ کی جو بھی پریشانی ہے مجھے بتا سکتے ہیں اس کا سلیوشن ہاتھ کے ہاتھ آپ لے سکتے ہیں ٹھیک ہے دوستو تو کال ضرور کریں کوئی بھی پریشانی اگر آپ کو آتی ہے